اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءہم رسول من اند اللہ مصدق لما معہم مصدق لما معہم نبز فریقا من الذین اوتوا الكتاب کتاب اللہ وراء ظہورهم کانہم لا يعلمون واتبعوا ما تطلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا جعلمون الناس السحر وما اندل علی الملکین ببابل حاروت وماروت وما یعلمان من احد حتی يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بذارین به من احد الا بازن اللہ ویتعلمون ما یذرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَمَصُوبَةٌ مِّنْ عَنْدِ اللَّهِ خَيْرِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم آمنتو بما انزل اللہ من کتاب یہ قرآن پاک کے پہلے بارے میں دوسرے نمبر کے صورت شریفہ صورت البقرہ کے بارہویں رکو میں چار آیتیں ایک سو ایک ایک سو دو ایک سو تین اور ایک سو چار اور اس ایک سو چار نمبر کے آیت پر الحمدللہ بارہویں رکو کی تکمیر ہوتی ہے سب سے پہلے ان آیات بینات کا ترجمہ ہماری زبان میں اور جب آئے ان کے پاس کوئی رسول اللہ کے پاس سے یا جب آئے ان کے پاس ایک رسول اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والے اس کی جو کچھ ان کے پاس تو پھیک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے ایسا جیسے وہ اس کو جانتے ہی نہیں اور پھر وہ پیچھے پڑ گئے ان چیزوں کے جو شیعاتین حیرت سلیمان علیہ نبیین علیہ السلام کی دور حکومت میں پڑھا کرتے تھے حیرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا اور شیطان ہی کفر کیا کرتے تھے وہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جانو اور وہ جو اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل میں حاروت اور ماروت نام کی اور نہیں وہ دونوں سکھلاتے تھے کسی کو بھی یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ ہم آزمائی ہیں تو کفر میں مت پڑھو پھر وہ لوگ سیکھ لیتے تھے ان دونوں سے جس کے ذریعے وہ تفریق ڈالتے تھے درمیان شوہر اور اس کی بیوی اور نہیں تھے وہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے والے اس کے ذریعے بغیر اللہ کے اذن یا بغیر اللہ کے فکم کے اور وہ سیکھتے تھے جو نقصان دے تھا ان کے لیے اور نہیں تھا وہ نفع بخش اور تحقیر وہ جانتے تھے کہ جو کوئی خریدار ہوا اس کا پھر نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ بہت ہی بلا وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیش لالا کاش وہ جانتے ہوتے اور اگر یہ کہ وہ ایمان لے آتے اور پرہزگاری اختیار کرتے تو ضرور بہترین بدلہ پاتے اللہ کی جانب سے اللہ کے طرف سے کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے ہیں یہ ہے ان چار آیاتِ بھینات کا ایسا ترجمہ جو ہماری اور آپ کی زبان میں کہا جا سکتا ہے اصل تو یہ ہے کہ کلامِ الٰہی اس کی چاشنی کا صحیح انداز وہ لوگ لگا سکتے ہیں جو اس کو اس کی اصل زبان میں سمجھتے ہیں لیکن چونکہ ہمارے اور کلامِ الٰہی کے درمیان زبان کا حجاب ہے اس لیے ہمارے علماء نے اہلاللہ نے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بڑی محنتیں اور کاویشیں کی ہیں اور اس کو اپنے اپنے اعتبار سے جو ان کے نزدیک عام فہم ہو سکتا تھا عوام کے لیے اس زبان میں اس کی ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے ان سب کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے اس لیے کہ اگر انہوں نے یہ محنتیں نہ کی ہوتیں تو آج ہم ان احکام سے نابلد ہوتے جو اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمایا ہے آج کا جو مضمون ہے اس میں پہلی آیت جو ایک نمبر کی تھی اس میں یہودیوں کی اسی بے راہ روی کا تذکرہ فرمایا کہ جب آئے ان کے پاس ایک رسول اللہ کے طرف سے تصدیق کرنے والے اس کی جو کچھ ان کے پاس تھا اس کے پہلے بھی یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ ان کی کتابوں میں یعنی یہود جو تورات کے حامل تھے اور اس وقت مدینہ طیبہ میں نصارہ بھی تھے جو اپنے آپ کو انجیل کا حامل کہتے تھے ہرچند کے دونوں اہل کتاب امتوں نے اپنے کتابوں میں ملمانی تشریحات اور ملمانی تحریفات کر ڈالی تھی لیکن اتنی تحریفات اتنی تبدیلیوں کے بعد بھی دونوں ہی کتابوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آپ کی تشریح فاوری آپ کا پورا تعریف اور آپ کا تعریف کیا یہاں تک کہ آپ کے حضراتِ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہم کا بھی تفصیلی تذکرہ موجود تھا اب جس نبی کے وہ منتظر تھے انتظار کر رہے تھے کہ پورا نبی کے آنے کے بعد ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے جس نبی کے آنے کی بشارت ان کی کتابوں میں موجود تھی جب اس نبی کو اللہ نے موقعوس فرمایا تو ان کی عداوت کی ایک ہی بنیاد تھی کہ آج تک سلسل نبوت یہ چونکہ بنو اس حق میں قائم تھا تو یہ کیسے ہوا کہ یہ نبی جو ہے یہ بنو اسماعیل میں بھیجی گئے بس اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے مخالفت کی ٹھان لی اور پھر وہ مخالفت کی جو اہلین جانتے ہیں اس آیت شریفہ میں اسی بات پر اب نے فرمایا کہ جب آئے ان کے پاس رسول اللہ کے طرف سے مصدق لما معاہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے پاس تھی صحیح ہے کہ جو کچھ تمہاری کتاب میں موجود ہے اس کی تصدیق کر رہے ہیں جب آنے والے رسول اب اگر تم اس رسول کو نہیں مانتے تو با الفاظ دگر تم خود اپنی کتاب کی بھی تقذیب کر رہے ہو فرمایا لَبَضَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَوْتِ الْكِتَابَ کتاب اللہ وَرَاءَ ظُّهُرِهِمْ اس میں بھیانک الفاظ ہے کہ یہ اہلِ کتاب کے گرہ نے ایک فریق نے اس کتاب کو جو اللہ کی کتاب کتاب اللہ اللہ کی کتاب تھی وَرَاءَ ظُّهُرِهِمْ اپنے پیٹھ کے پیچھ پیٹھ دیا استغفر اللہ ماذ اللہ کوئی کتاب اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈالنے کا جرم کرے اس سے بڑھ کر بھی کوئی جرم ہو سکتا ہے وہ کتاب جو انسانیت کی امام ہوتی ہے وہ کتاب جو انسانیت کی زندگی کے رخ کو اس درجے میں درست کرنے والی ہوتی ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری کتابوں کی زمانت اس کتاب کے تعلیم کی بنیاد پر ہوتی ہے اس کتاب کو انہوں نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا کہ اَنَّهُمْ لَا آیَا لَوْا ایسے گویا وہ جانتے ہی نہیں ایک ناجاننا وہ ہوتا ہے جو واقعی آدمی کسی چیز سے کچھ کسی چیز کو ناجانتا ہوتا لیکن ایک ناجاننا وہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو پہچان کر اس حق کو حق مان کر بھی آدمی اس سے آج بن کرنے کی کوشش کر کہ یہ جرم جو ہے یہ بہت شدید جرم ہے کہ یہ جان کے بھی یہ اللہ کی کتاب ہے یہ وہی پیغمبر ہیں یہ وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ ہمارے کتابوں میں موجود ہیں یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت جانب عیسیٰ روح اللہ کو دے کر بھیجا گیا تھا اور یہ وہی نبی ہیں جن کا تفصیلی تذکرہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی موجود ہے لیکن ان کی اپنے ذات بغض اور اداوت کی وجہ سے ان ظالموں نے ان نبی کا انکار کر دیا اب جب اللہ کی کتاب جیسی عالی مرتبت چیز کی انہوں نے ناقدری کی تو پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوا یہ خوب سمجھ لیجئے کہ اللہ کی نعمتیں ہوتی اس لئے ہیں کہ ان کی قدردانی کی جائے اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اگر کی جائے تو پھر کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رب کائنات ان نعمتوں کو انسان سے واپس لے لیتے ہیں اس امت کو اللہ نے اپنی کتاب دی اور جب انہوں نے اللہ کی کتاب کی ناقدری کی تو پھر وہ ذہنی طور پر اس جراوٹ کا شکار ہو گئے ذہنی طور پر اتنی پستی آگئی علمیں کہ جو اللہ کی کتاب کے امین تھے جو اللہ کی کتاب کے وارث بنائے گئے تھے بجائے اللہ کی کتاب کی عظمت والی کتاب کو اٹھا کر وہ اللہ کی بارگاہ میں اور ساری دنیا کی نگاہوں میں عظمتیں حاصل کر لیتے جب انہوں نے اس کو چھوڑا تو اس کے بعد پھر ان کے ذہنی پستی کا یہ حال ہوا وَتَّبَوُ مَا تَتْنُوا الشَّيَاتِينُوا عَلَى مُلْكَسْلَيْمَانُ پھر کتابِ الٰہی کو چھوڑ کر وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑے جس کو فرمایا کہ حضرتِ سُلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے موقع پر شیعاتین پڑھا کرتے تھے وَمَا كَفَرَ سُلیمَانُ وَلَكِنَّ شیعاتین کفر اور فرمایا حضرتِ سُلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا اس آیت کی تکلے سے آپ کیا محسوس کرتے ہیں حضرتِ سُلیمان علیہ السلام جو اللہ کی جلیل و قد پیغمبر ہیں قرآن شریف میں بار بار جن کا تذکرہ ہے جن کو ربِ قائنات میں جو سلطنت عطا فرمائی تھی وہ اپنے طرز کی انوکھی سلطنت تھی انوکھی بادشاہت تھی اور اس بادشاہت کے پیچھے یہ بھی ہم بتا دیں کہ حضرتِ سُلیمان علیہ السلام کی ایک دعا تھی وہ دعا اس کا تذکرہ ہم کو تیسوئے پارے سوری سواد میں ملتا ہے انہوں نے دعا کی رب بغفر لی اے میرے رب میری مغفرت فرما دے حضرتِ انبیاء یہ الفاظ دیکھیں رب بغفر لی اے میرے رب میری مغفرت فرما دے اور مجھے عطا فرما ایک ایسی حکومت لا يمبغی کہ جو میرے بات لا يمبغی لے احدم بمباد اے میرے رب مجھے میری مغفرت فرما اور مجھے ایک ایسی حکومت اطا فرما ایسی سلطنت اطا فرما رب بغفر لی اور مجھے ایسی ایک ایسی سلطنت اطا فرما کہ لا يمبغی لے احدم بمباد کہ میرے بعد ویسی سلطنت پھر کسی کو نہ دی انہ کا انت الوحاب اور آپ تو سب سے زیادہ بہتر اطا فرمانے والے ہیں تو حضرت سلیمان السلام کو ایسی بادشاہت اللہ نے اطا فرمائی جو ان کے پہلے اور ان کے بعد کسی کو نہیں اطا فرمائی وہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں پر جنات انسان حشرات الارب جانور جانوروں کی بولیاں اللہ نے سکھلائی اور ایسا ملا جلا معاشرہ کہ جب حضرت کا دربار لگتا تھا تو اس میں ظاہر ہے کہ انسان تو ہوتے ہی ہوتے تھے اس میں جنات موجود ہوتے تھے اس میں بڑے بڑے جانور بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور یہ ایک ایسا ماحول ہوتا تھا جو اس کے آگے پیچھے رب نے کسی کو نہیں دیا اپنے پیغمبر کی دعا خبول فرمائی اللہ نے اب وہاں پر اس سماج میں جہاں پر انسان اور جنات دونوں کا ملا جلا معاشرہ تھا وہ تو وہاں پر جب ان کا ساتھ ہوا تو یہ شیعاتین جناتی میں شیعاتین ہوتے ہیں یہ واضح کی جا چکی ہے تو یہ شیعاتین جو ہیں یہ سہر جادو ان سب چیزوں کوئی تعلیم انہوں نے باہدروں کو دی یہ عوام کا معاملہ تھا سیدنا سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی و تو اللہ کی خاص عطا کی اعتبار سے اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی اور یہودیوں نے یہودیوں نے اپنی کتابوں میں جو تحریفات کی اس میں حضرات انبیاء پر ایسے الزام لگائے ہیں انہوں نے کہ ان الفاظ کو ہم آپ کے سامنے دفرہ لے سکتے ہیں کئی انبیاء ربی السلام اُنہی میں سے سیدنا سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان ظالموں نے یہ کہا کہ حضرت سلیمان کی پوری بادشاہ جو تھی وہ ماز اللہ سمہ ماز اللہ جادو کے زور پر قائم تھی جبکہ وہ اللہ کا عطا کر رہا ہے ایک اتیہ تھا حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان ظالموں نے کہا اور جادو جو ہے چونکہ یہ کفریہ فعل ہے جادو جو ہے یہ کفریہ فعل ہے اس لئے یہاں رب نے فرمہ ما کفرہ سلیمان حضرت سلیمان نے کوئی کفر کا کام نہیں کیا وَلَكِنَّ الشَّيَعَطِينَ كَفَرُوا بلکہ شیعاتین جو تھے اُلُو لَكُفْرُ کیا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحِرَ وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ معاشرہ ہی ویسا تھا وَمَا مُنْدِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَحَارُوتَ وَمَعْرُونَ ایک تو یہ کہ وہ جادو جو شیعاتین جنات اس معاشرے میں انسانوں کو سکھلاتے تھے اور دوسرے اسی جادو کا ایک اور جو ماخذ ہے اس کا تذکرہ یہاں قرآن نے فرمایا کہ جو اتارا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل میں یہ بابل شہر کا نام ہے اور ان دو فرشتوں کا نام تھا حاروت اور مارون یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ کسی دور میں جب میں نے اس کے پہلے عرض کیا کہ اللہ کی کتاب کی جب انسان ناقدری کرتا ہے احکامِ الٰہی کی ناقدری کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس میں جراوٹ آتی ہے ایک ایسا دور تھا ملکِ بابل میں کہ اس وقت جادو کا بڑا زور ظاہر ہے کہ جو اہلِ ایمان ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا جن کو اللہ نے اپنی ذاتِ عالی کی معرفت عطا فرمائی جن کو علمِ لبوت کا حصہ اللہ نے عطا فرمایا یہ نبی کا علم جو ہوتا ہے امت اس کی وارث ہوتی ہے جن کو اللہ نے علومِ لبوت کا امین بنایا وہ یہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر علومِ لبوت کو چھوڑ کر علومِ معرفت کو چھوڑ کر وہ جادو ٹونے ٹوٹکے اس کے پیچھے پڑ جائیں تو ایسی گراوٹ عام گراوٹ ہو گئی بابل میں اور اس وقت پھر اللہ نے ان کو آزمائش کے لیے بھی اور اس کے بعد اللہ کی نجانے کتنی شکمتیں ہوں گی کہ اس ملک میں دو فرشتوں کو انسانی شکر میں اللہ نے پھیجا اب اس کی بہت زیادہ تفصیلات جو ہے وہ آپ کو الگ الگ تفصیلوں میں ملے گی لیکن عوام کے بہت زیادہ کام کی چیز نہیں ہے ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ دونوں فرشتے ہیں حالوت اور معلوم بابل میں بھیجے گئے ہیں انسانی شکر میں بھیجے گئے ہیں اور لوگوں کو جادو کے نقصانات سے متنبہ کر کے اس غیر ضروری علم سے ہٹ کر علومِ لبومت کے طرف لوگ راغب ہوں ان کو آخرت کی حقیقت کھلے وہ اللہ کے احکام کی طرف راغب ہوں یہ اصل مقصد تھا اور جادو کی جو خرابیاں ہیں وہ لوگوں پر واضح کر لیں اب آپ ایک بات بتائیے کہ جب کسی چیز کی خرابی ظاہر کرنی ہوتی ہے ذہرکہ اس چیز کو بھی واضح کرنا یہ فلان چیز ہے اور اس میں فلان اور فلان خرابی ہے بعض لوگ آتے کہ اچھا اثر کیجئے کہ جو اصل جادو ہے وہ بھی ہم کو بتا دیجئے ہم اس کو سمجھ لیں گے تاکہ لوگوں کو بتا سکیں گے یہی یہ چیز ہے جس سے بچنا چاہیے اور رب نے فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحْدٍ حَتَّى يَقُولَ اِنَّمَا نَحْنَ فِتْنَةٌ فَلَا تَقْفُونَ اب کوئی اگر آگے کہتا ہے کہ جادو کی الفاظ بھی ہم کو بتا دیجئے جس میں بڑے اثرات ہیں جس کے نتائج نکلتے ہیں کہتا ہے تو مت سیکھو یہ ہم کو تو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے تمہاری اس لیے تم ان الفاظ کے چکر میں نہ پڑو اور کہتا ہے فَلَا تَقْفُرْ ایک کفریہ کام ہے اس کام کو نہ کرو فَيَتْعَلَّمُونَ مِنْهُمَا لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ زد کر کے نہیں نہیں ہم چیز کا بلکل غلط استعمال نہیں کریں گے بلکہ ہم تو لوگوں کو اس کی حقیقت بتائیں گے لوگوں کو اس سے دور رکھیں گے فرمایا ہے بعض اس میں سے سیکھ لیتے تھے مِنْهُمَا ان دونوں سے مَا يُفَرْرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرِ وَزَوْتِ اس حقیقت کو جو رب نے یہاں بیان فرمایا اس سے آپ اس سماج کی اخلاقی گراوٹ کا انداز کیجئے کہ وہ جادو کے ایسے الفاظ سیکھ لیتے تھے کہ جس کے ذریعے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال جیتے تھے آپ انداز کیجئے کہ جتنے تعلقات اللہ نے دنیا میں انسانوں میں بنائے ہیں یہ سارے کے سارے تعلقات رشتے جو انتہائی قابل احترام ہیں لیکن اس میں کچھ رشتے ایسے ہیں جن رشتوں کے قیام پر پورے سماج کی خیر اور اس کی بھلائی کا انحصار ہوتا ہے اور اسی میں ایک رشتہ ہے میاں بی بی کا ایک تو یہ اتنے ہائی مقدس رشتہ ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ نکاح سے زیادہ ایک دوسرے میں محبت پیدا کرنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے رشتہ نکاح جو ہے دو اجنبی لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور سے ایک دوسرے کو پہلے سے تعلق نہیں ہوتا ان کا لیکن نکاح کا رشتہ اللہ نے اس میں ایسی ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ اس رشتہ نکاح کے بعد جو دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور تعلق پیدا ہوتا ہے وہ دیکھتے بنتا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ اس رشتے کی بنیاد پر پورا خاندان تشکیل پاتا ہے اور پورا سماج جو ہے وہ ہر طرح کے فطنے اور فساد سے بچا ہوتا ہے اب کوئی شخص کسی کی بیوی کے بارے میں میع بیوی میں انبن کروا دے ان کے تعلقات خراب کر دے ظاہر اس کے پیچھے مقصد کیا ہوگا کہ اس خاتون کو اپنی طرف متوجہ کرنا اس لیے میں نے ارز کیا کہ اب ان کی اخلاقی گراوٹ کا آپ انداز کیجئے کہ جب وہ احکام خداوندی کے حالے اور دائلے سے نکلے تو اس کے بعد ان کی گراوٹ کتنے ہوئی یہ اتنا ہلکا کام کہ کوئی شریف آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا حالانکہ ہونا یہ چاہیے ایک عام شریف آدمی جو ہے اس کی سوچ یہ ہوتی کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کہیں میع بیوی کے تعلقات میں کوئی رکھنا پڑ رہا ہے کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے تو ایک شریف انسان ہونے کے لاتے ہمیں اس میں مداخلت کرنے کہ وہ رشتہ خراب نہ ہونے پائے اس لیے کہ ایک رشتہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ اس کی وجہ سے نجانے کتنے کتنے تعلقات خراب ہوں گے کتنے خاندان منتشر ہو جائیں گے ایک شریف آدمی کام ہے کہ اگر کہیں کوئی ایسی خرابی دکھائی دیتی تو ہتر امکان کوشش کرے کہ وہ اس خرابی کو دور کر کے اس رشتے کو استوار کرنے کی کوشش کرے شرافت کا تقاضی ہے یہاں پر میں ایک حدیث شریف کی روشنی میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس روزانہ اپنا تخت بیچھاتا ہے اور تخت بیچھا کر اس پر بیٹھ کر اس کے جو کارندے ہیں مختلف شیعتین یہ دنیا میں پھیلے ہوتے ہیں بلائیوں کو پھیلانے کے لیے لوگوں کو گناہوں پر آمدہ کرنے کے لیے ان سب کو جمع کرتا ہے یہ سمجھ لی جی کہ ریپورٹنگ کے لیے وہ سب کو جمع کرتا ہے اب مختلف شیعتین جو ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے کارنامے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں میں نے فرما کیا میں نے فرما کیا جیسے کوئی کہتا ہوگا کہ میں ایک تالیرم جو تھا وہ باقیادہ اسکول جا رہا تھا میں نے اس کو بہکا دیا کہا اسکول میں کیا رکھا ہے جب پاکیز میں بیٹھ جا اسے طرح کوئی شریف آدمی جو ہوگا کوئی بھلا کام کرنے جا رہا گا اس کو میں نے بلائی پرامادہ کر دیا یہ کام شیعتین کرتے رہتے ہیں ساری دنیا میں چلتا ہے شیطان یبلیس جو ہے وہ سب کی باتوں کو سنتا ہے اور بس یوں ہی نظر انداز کرتا اس میں سے ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے آج ایک میہ اور بیوی میں جھگڑا لڑا دیا بڑی محبت سے رہتے تھے لیکن میں نے ان میں جھگڑا لڑا دیا آپ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ ایبلیس اس کو سینے سے لگا لیتا ہے اصل کام تو تو نہیں کیا اس سے آپ انداز کریں کہ جو مختلف گناہ اور مختلف فتنے فساد کے کام ہوتے ہیں اس میں ایبلیس بھی جس کام کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے وہ ہے میہ بیوی میں اختلاف پیدا کر دینا ان میں جھگڑا لڑا دینا اب یہ جو جادو سیکھتے تھے وہ جادو کا کیا کام لیتے تھے وہ اس سے میہ بیوی کے درمیان تفرقہ لڑا دیتے تھے جھگڑا لڑا دیتے تھے یہ اس مضمون کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں ناظرین اور نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے تھے اس سے کسی ایک کو اللہ بیعظن اللہ بغیر اللہ کے اذن کے بغیر اللہ کے عمل اس کا معنی ہے کہ نفع اور نقصان یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے کہ نفع اور نقصان کلی طور پر اللہ کے دست قدر جادو جیسی چیز سے بھی وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے جب تک اللہ کا عمر اس میں شامل نہ ہو اب اس بات کو آپ یوں سمجھ دیجئے کہ ایک شخص نے ہمیں زخمی کرنے کے لیے ایک پولی طاقت سے ہمارے طرف پتھر کو اچھا رہا اس کے اعتبار سے اس نے ہم کو زخمی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس نے جو ترکیب جو استعمال کی یقینی طور پر ہمیں زخمی کرنے کی تھی لیکن ہمیں نہیں مانو گی کوئی ہمیں پتھر سے زخمی کرنے جائے اس نے پتھر پھیکا اور اسی وقت ہمارے پیروں میں کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ ہم جھگ گئے اس کو ضرور کرنے کے لیے اور پتھر جو تھا وہ ہمارے سر کے اوپر سے گزر گیا یہ کیا بات ہوئی یہ اصل یہ ہے کہ سامنے والے نے نقصان پہنچانے کا پورا ارادہ کر لیا تھا لیکن میرا رب مجھے اس نقصان سے بچانا چاہتا تھا اس لیے کوئی نقصان یا فائدہ کسی بھی چیز میں فی نفس ہی کسی بھی چیز کے اندر نقصان یا فائدہ پہنچانے کی کوئی طاقت نہیں ہے الا بِعِذْنِ اللَّهِ قرآن شریف کی آیت ہمیشہ آپ نے سامنے رکھے جس میں رب نے فرمایا وَنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّل فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ وَنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُسِيبُ بِهِ مَنْ يَشَعُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اگر اللہ تجھے کسی نقصان کے پہنچانے کا فیصلہ فرما لے ارادہ کر لے تو اس نقصان سے خود اس اللہ کے سوا تجھے کوئی نہیں بچا سکتا لیکن وَنْ يُرِدْكَ بخیر لیکن اگر وہ تجھے تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ فِلْ اس کے فضل کو کوئی روک بھی نہیں سکتا یعنی مختار کل اللہ کی ذات ہے یعنی ہمارے سارے خیر اور شر ہماری سارے امی نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے سارے خیر تیرے دست قدرت میں ہے اور سارے شرور سے بچا لینا یہ بھی تیری قوت اور تیری طاقت ہے گویا جادو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اللہ اللہ کی پناہ اللہ کے دارے اختیار سے باہر کی سامنے والا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے جیسے مختلف نقصان پہنچانے کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ چیز ہمیں اسی وقت نقصان پہنچا سکتی ہے جب اللہ ہمیں نقصان پہنچانے کا ارادہ فرمالے اور اگر اس کا ارادہ تو کوئی کتنی بھی خطرناک چیز ہو اس میں فی نف سے ہی نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت نہیں ہے آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلْمُ وَيَتْعَلْمُونَ مَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنفُوهُمْ وہ وہ سب کچھ سکتے تھے جو ان کے لیے نقصان دے تھا ان کے لیے فائدہ من نہیں تھا وَلَقَدْ عَلْمُوا لَمَنِ اور وہ جانتے تھے اس بات کو کہ جو کوئی یہ سب کچھ حاصل کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَلَبِي سَمَا شَرُو بِهِ اِنفُوهُمْ کتنے بری چیز تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنا آپ کو بیچ لالا لَوْقَانُوا یَعْلَمُونَ کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے یہاں پر کہ فی نفسی جادو ایک علم ہے اس میں تاثیر اللہ نے رکھتی ہے جیسے ہر چیز میں تاثیر ہے ویسے اس میں ایک تاثیر ہے لیکن اس میں کوئی ایسی تاثیر نہیں جو اللہ کے عامل کے بغیر ہم کو لقصان پہنچا سکے دوسری بات یہ کہ عوام علماء کے نزدیک اس میں فتاوہ علمگیری فتاوہ قاضی خان وغیرے جو بڑی کتابیں ہیں ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو جادو کا سیکھنا اور سیکھانا حرام فیل ہے یہ شریعت محترم ہے اس لیے کہ انسان جو ہے وہ لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے اللہ نے پیدا کیا لوگوں کو لقصان پہنچانے کے لیے نہیں تو یہ کوئی فائدہ من چیز ہے نہیں شریعتبال سے اس کا سیکھنا سیکھانا اب کوئی اس سے بچنے کے لیے آدمی کہ بڑا صاحب سہر ہو گیا اللہ کی پناہ چاہی جائے اسے قرآن شریف نے جگہ فرمایا وَقُلْ رَبِّ عَوْزُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاتِينَ وَعَوْزُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْزُرُونَ آپ جو دعا فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ شیعتین چھیر چھاڑ کریں کوئی وسوسہ ڈالیں اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں اللہ کی ذات کی پناہ ہم آنگے پھر سور فلق ہے سور ناس ہے آیت الپرسی ہے سور البقرہ کی ابتدائی آیتیں ہیں یہ آیتیں جو ہیں کلامِ الٰہی اللہ کا کلام یہ وہ حصار ہے کہ اس کلامِ الٰہی کے اندر کوئی چیز پہنچ کر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی بس اللہ کی کلام کے حصار میں اپنے آپ کو رکھیں ذکر اللہ میں اور پوری توجہ اللہ کی طرف خیر سارا شر سارا نفع سارا نقصان صرف اللہ اور فقد اللہ کے دست قدرت میں ہے ان کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی لیے آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَمَسُوبَةٌ مِّنْ اِنْدِ اللَّهِ خَيْرِ بجائے ان بہودہ چیزوں کے چکر میں پڑھنے کی اگر وہ ایمان لے آتے اور پرشزکاری اختیار کرتے اللہ کا تقوی اختیار کرتے لَمَسُوبَةٌ مِّنْ اِنْدِ اللَّهِ خَيْرِ تو اللہ کی بارگاہ میں ان کو بہترین بدلاتا فرمایا جاتا اس کا معنی ہے یہ کہ جو فائدہ من چیز ہے وہ ہے ایمان لانا اللہ کا تقوی اختیار کرنا یہ وہ چیز ہے جس کے نتائق دنیا اور آخلت دونوں کے اعتبار سے لَمَسُوبَةٌ مِّنْ اِنْدِ اللَّهِ خَيْرِ ضرور بہترین بدلاتا پاتے اللہ کے پاس سے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاشم اس بات کو جنتے ہوتے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ علم عطا فرمائے جو علم نافع ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائے اللہمَا اِنِّ اَسْأَلُكَ عِلْمَا نَافِعَا کہ اللہ میں تجھ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع بخش ہو علم جو ہے جو نفع پہنچانے والا اس علم کا ہم اللہ سے سوال کریں اور اللہ سے اس بات کی پناہ مانگیں کہ ایسی خرافات میں پڑھنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جس میں پڑھ کر آدمی اپنے دنیا اور آخرت دونوں چیزوں کے اعتبار سے نقصان میں پڑھ جاتا ہے وَصَلِّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ وَعَلِهِ وَعَسَابِهِ عَلْمَيِينَ بِرَحْمَتَكَ یا رحم الراحیم موسیقی